سراج الحق صاحب سے گفتگو کریں کہ میر ہیں جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب جیسپی نرس کر رہی ہوں بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا اونچہ کر دیں پلیز سراج الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہونے والے انتخابات کے بعد جو ایک پاکستان کے لیے ایک مشکل سچویشن اس وقت اُبھر کر سامنے آئی ہے آپ کا کیا مشورہ ہے سیاسی جماعتوں کے لیے دیکھیں ہمارا تو صاحب موقع پر یہ ہے کہ قومی ہم آہنگی کی ضرورت ہے اس وقت پلارائزیشن کو ختم کرنی کی ضرورت ہے اور سب مل کر پاکستان کے خاطر سوچے اپنے پارٹی مفادات کی وجہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ جو الیکشن ہوا اس میں جمہوریت بہت گئی اور لوگوں کو جو توقع ہوتا کہ یہ الیکشن کے بعد یہ منظرنامہ بدلے گا اب لگتا یہی ہے کہ اس میں مزید گہرائی آئی گی کس قسم کی گہرائی سے راج الحق صاحب مطلب پلارائزیشن میں اضافہ ہوگا معاشر مشکلات بھی ہے اور کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے اس لئے آسے کہ ایک تو الیکشن جس طرح ہونا چاہیے تھا اس پہ اعتماد لوگوں کا اور بھی کمزور ہو گیا ہے سراج الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی آہ نے بڑی بھرپور کیمپین کی تھی اور کراچی میں اور میں یہ بات بھی بڑی اپریشیٹ کروں گی کہ آج کے دور میں آپ لوگوں نے بھی سوشل میڈیا کا بڑا بھرپور طریقے سے استعمال کیا اور حافظ نعیم اور ایمان صاحب نے بڑی کیمپیننگ یہاں پہ بھی اچھی کی وہ ایک الگ بات لیکن اوورال آپ کو کیا لگتا ہے کہ پبلک نے وہ وہ پبلک نے انٹریسٹ نہیں شو کیا ووٹ ڈالتے وقت جماعت اسلامی کے لیے وہ کیا وجہ بنی بس ایک تاثر یہی تھا کہ یہ پی ٹی آئی اے اس پاسکر امران فان کے بارے میں جو فیصل یا گئے تو ان کا ایک تاثر یہ بہت گہرا ہو گیا کہ وہ مزدون ہیں ہم کے ساتھ انتظار نہیں ہو رہا ہے اور لوگوں نے ہمدردی کا ایک بہت بڑا ووٹ اس کو دیا ہے ہم اور یہی وجہ ہے کہ خاص کر خیور پخت انقواہ میں یہ تاثر بہت زیادہ تھا اور آپ کی کراچی میں بھی یہ تاثر بہت زیادہ تھا ہم 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 جاب میں بھی اس کا اثر ہوا ہے تو پھر یہ ہے کہ لوگوں نے اسی بنیاد پر یعنی ان کے کنجریٹس نے آج جائے گا یہی بات کی کہ خان کو نکالنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہمیں ووٹ دے ہم تو لوگوں نے نہ پارٹی منشور کو دیکھا نہ آہ ہسٹری یا ماضی یا کر کردگی کو دیکھا پس یہی دیکھا کہ اگر ہمارے ووٹ سے ایک آدمی رہا ہو سکتا ہے تو چلے رہا ہو جائے جماعت اسلامی نے آپ کی بات دلکل سے یہ برپور کمپین کی ہم ہم کی کراچی میں بھی کمپے ہم ہوئی پنجاب اور سن اور بلشتان میں بھی جی اور اسی وجہ سے یہ ہمارا ووٹ کا یہ شرح ہے وہ ماضی سے بہت بڑا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے کارکن کو بہت حوصلہ ملا ہے پھر یہ ہے کہ پہلی بار ہم نے ایک آزاد حیثیت سے پولیٹیکل پارٹی کے طور پر اپنے نشان اپنے جنڈے اور اپنے منشور کے ساتھ الیکشن لڑا ٹھیک لیکن ظاہر ہے ہمارے وہ نتائج تو نہیں نکل سکے کہ ہم قومی سمبلی صوبائی سمبلیوں میں بڑی قیداد نہ پہنچ جائیں لیکن جماعت اسلامی کے بارے میں ایک الٹرنیٹ کا سوچ معاشرے میں قیداد ہو گیا ہے ٹھیک سراجل حق صاحب ایک بات بتائیے گا جو پی ٹی آئے بیکٹ انڈیمنڈن کیاڈیڈیٹس ہیں ان کے حوالے سے ایک بات چل رہی تھی کہ آپ لوگوں سے کوئی بات یا رابطہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں میں نے بیریسٹر گوھر سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا ابھی تک تو نہیں ہوا لیکن آپ کا کیا ذہنے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے یا آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو دعوت دینی چاہیے اگر انہوں نے مجورٹی لیے حکومت بنانے کے لیے دیکھیں سیاسی جماعت کے طور پر تمام سیاسی ورکر سیاسی لیڈر آپس میں بات چیت تو کرتے ہیں اور سیاست تو نامیسی کا ہے کہ ایک دوسرے کو دلیل کی قوت سے قائل کرے اور جو بھی آپ کے مشترک چیزی ہیں اس کی طرف آگے بڑے لیکن آپ پی ٹی آئی کے ساتھ آبی تک آج اس طرح آپ بتا رہے ہیں باقیدہ بازاوی تک کوئی بات چیت تو نہیں ہو رہی ہے البتہ ہیلو ہیلو ضرور ہے بات چیت تو جانا اور آپس میں نہیں کر سکتے ہیں انسان تو تو اللہ تعالیٰ نے اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ آپس میں بات چیت کرے اور آپ سے مسائل کے ڈسکشن کریں بے شک بے شک تو سراج الحق صاحب لاس کومنٹ آپ سے یہ لینا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے وزیراعظم کون ہوگا دیکھئے جس کے ساتھ مجاریٹی ہو وہی وزیراعظم بنے گا اور ابھی قبل از وقت ہے ظاہر ہے اس وقت تو سب لوگ اس دور میں لگے ہیں لیکن ظاہر ہے ایسا آسان بھی نہیں ہے جس طرح مسلم لیگ سمجھ رہا ہے یا پیپلز پارٹی والے سمجھ رہے ہیں ابھی بہت سپیڈ بریکر دونوں کے لئے راستے میں موجود ہیں یہ این ممکن ہے کہ کوئی ایسا آدمی وزیراعظم بنے جو ابھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا یہ جو نگران وزیراعظم بردہ آتا آپ کے ان کرز میں کتنے بڑے بڑے نام پیش کی صحیح بات ہے ملاخر فیصلہ جب آئے تو آپ بھی حیران تھے پورے قوم حیران تھی پاکستان کی سیاست میں ایسے پاسیبیلیٹیز ہمیشہ رہتے ہیں ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب کے ایک دو بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے قومی پولیٹیکل سیناریو پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ایک مجموعی گفتگوں کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی